سیدیہ رسول اللہ والعالی کا وصحابی کیا سیدیہ حبیب اللہ تمہیں سائن صاحب کو اور بائی محمد عیوب سروری صاحب کو کاری ساجد صاحب کو آجی عبدالقیوم صاحب کو جملہ اہل خانہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہاں کی ساری سنگت کو آپ سب کو عرص مبارک کی مبارک بات پیش کرتا ہوں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت سب سنگیوں کی حاضری قبول فرمائے اور سب پر نگاہ کرم فرمائے خوبصورت محفل پاک انتہائی اختصار سے آپ نے سمات کی ہے اور ہمارے ایمانوں کو بڑی تازگی ملی ہے اور ان معافل کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو بیٹری ہے ایمان کی یہ چار جو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سنگیوں کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کی محبت میں ہی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب وقتِ اجل ہو سر تیری چوکھٹ پہ درا ہو جتنی بھی حقظہ ایک ہی سجدے میں ادا ہو اور مٹی نہ ہو برباد پسے مرگِ الہی جب خاکڑے میری تو مدینہ کی عواء تو اب وقتِ دعا ہے مزید اس سے آگے میں سمجھتا ہوں کہ جانا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہے تو دعا گو ہیں سب کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی کہ آنی صاحب نے بڑا خوبصورت ساما باندھا ہے اللہ تعالیٰ سیت عطا فرمائے اور پھر انتظام بڑے خوبصورت کاری صاحب آپ نے کیے ہیں اور مختصر وقت میں اتنے سنگی جمع ہو گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کشش ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ہمیں نیک بندوں کی صحبت میں لے جاتا ہے اور ان کی معافل میں لے جاتا ہے اور یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ جس طرح ہم دنیا میں ان کی بزم میں ہیں میشر میں بھی ان کی بزم سے اٹھیں تو سابزادگان نے خطابات بھی خوبصورت فرمائے ہیں اور شاہ جی نے نکابت بڑی خوبصورت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی کمی نہیں اگر یہ چیزیں ہم سمجھ جائیں اور عقیدہ پہلے ہی اللہ نے اعلی سنت کو خوبصورت اتا فرمایا آماکہ علیہ السلام کے غلام بھی ہیں عزور کی آل کے نوکر بھی ہیں نبی پاک کے صحابہ اکرام کا عدب کرنے والے ہیں اور اولیاء اکرام سے محبت کرنے والے ہیں تو یہ عقیدہ ہے اللہ اس پر قائم رکھے آج کی محفل پاک میں خصوصی طور پہ شیخ سرفراد صاحب تشریف فرما ہی یوکے سے اور صدیقی صاحب تو پیر علاوہ الدین صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے دراجات بلند فرمائے ان سے نسبت ہے اور بڑے اہلِ ذوک ہیں اور یہ ذوک اور شوک جو ہوتا ہے یہی پیر خانوں کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے بابا جی حیدر شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بینا پیر نہ رب دالالبے کسے کار استاد بن گتنائی راشرہ بن ہوندہ نئی مسلم عمل بینا توحید وچھ ہتھنائی تو یہ جو ذوک اور شوک اور محبتیں ہیں یہ آپ کے پیر خانوں کا کمال ہے اور نگاہ فقر میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ جس پر پڑ جاتی ہے اسے آقا علیہ السلام کی محبت عطا کی جاتی ہے اور عشق مصطفیٰ عطا کیا جاتا ہے تو میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام سنتوں کو سلامت رکھے اور بالخصوص پناک شریف کے سنگیوں کے لیے کہ بڑی عظیم نسبت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے ولی بھی ہیں آلِ نبی اولادِ علی بھی ہیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا نسبت ہو تو یہ ساری نسبتیں انشاءاللہ تعالیٰ کام آنے والی ہیں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت سب کی خیر فرمائے اور سب پہ فضل فرمائے کرم فرمائے اور ان بھائیوں کی طرف سے یہ حاضری قبول فرمائے اور میں بھائی عیوب سروری صاحب سعودی عرب میں ہیں اور جتنے ہمارے عزیز بیرون ملک ہیں رزقِ حلال کی تلاش کے لیے نکلے ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ان کے کاروبار میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے یہ ان لوگوں کا شوق ہے کہ خود موجود نہیں دیارِ غیر میں ہیں لیکن ان کے دل اپنے پیر خانے کی طرف متوجہ ہے عزور کی طرف متوجہ ہے تو حضوری صاحب نے لکھا تھا رکھیے او دی تانگ ہمیشہ قرب ہوئے پامے دوری جنہ نورین دی تانگ سونے دی قدے ہو جان دی منظوری تو یہ زمینی فاصلے جو ہوتے ہیں یہ کوئی اتنی زیادہ میت نہیں رکھتے اگر دل قریب ہوں تو پھر بندے قریب رہتے ہیں تو اللہ ان سب کی خیر فرمائے اسی طرح بہت سے سنگی جنہوں نے دعا کے لئے کہا اور ہمارے ایک بھائی ارپوکی میں بیمار ہیں بھائی اکبال صاحب اللہ انہیں صحت اتا فرمائے آج ہمارے چڑوئی میں ایک سنگی تھے وہ فوتو کے تین بجے ان کی نماز جنازہ ہے ملک فضل صاحب اور ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے برحال دعا گو ہیں اسی طرح چکسواری میں ہمارے بٹ صاحب تھے ان کی زوجہ محترمہ بھی فون آیا ان کی وفات ہوئی ہے وہاں بھی شاید نہ پہنچ سکیں لیکن دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دراجات بلند فرمائے تو صحیح صاحب کو اسٹیج بر بلائیں صحیح مصری صاحب تو صحیح مصری صاحب بڑے صاحب زوک اور صاحب شوک ہیں اور پھر سرکار کی بڑی کرم نوازیاں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نگاہ مرشد کامل سے کر عشق مصطفیہ حاصل خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی تو یہ محبتیں ہیں اللہ تعالیٰ یہ سب کو عطا فرمائے اور اللہ سب کی خیر فرمائے آج بھی دیکھیں وہ لوگ راہ حق پر ہیں کہ جو اللہ کے ولیوں سے منسلک ہیں وہ پر امن ہیں وہ اہل محبت ہیں صاحبان طریقت ہیں اور اہل شریعت ہیں اور یوں سمجھیں کہ اسلام کا اصل جو نقشہ ہے نا وہ اللہ والوں کے غلام ہی پیش کرتے ہیں یہ دہشتگردی پہ یقین نہیں رکھتے ہیں بلکہ یہ محبت پہ یقین رکھتے ہیں تو یہ سارے محبت کے ہی کارنامے ہیں کہ یہ محبت کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ یہ پتھر کو بھی پھگلا دیتی ہے اور کئی ایسے دل میرے آقا کے سامنے آئے کہ جن کو عزور کی نگاہ محبت نے پھگلا کر رکھ دیا اور خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے آقا کے دشمن ابو جال کے ساتھی تھے اور بڑا سخت دل تھا لیکن جب بارگاہ مصطفیٰ کریم میں حاضر ہوئے تو عزور نے ایک نگاہ نبوت اٹھائی اور حضرت عمر بن خطاب کے دل کی دنیا کو بدل دیا تو آلہ حضرت نے کہا تھا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ ان آیت اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے آقا کی محبت ہے اور اسی منشور پہ ہم نے چلنا ہے پیغام یہی ہے کہ اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی آپ کے دل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے محبت کا جام ہونا چاہیے جو خود بھی جھی بھر کر پیئے اور اللہ کی مخلوق میں بھی تقسیم کریں اور یہی اس دنیا کا راز ہے اور اس کی تخلیق ہی محبت کی بنیاد پر ہوئی ہے اللہ رب العزت نے اسے تخلیق ہی محبت کے لیے کیا ہے اور اللہ رب العزت خود حدیثِ قدسی میں فرماتے ہیں کنتو کنزن مخفین میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا فخببتو بس مجھے محبت ہوگی ہے تو پتا چلا یہ کائنات بنی ہی محبت کا صدقہ ہے اور یہ عباد بھی محبت سے ہی رہے گی اللہ اسے عباد و اشاد رکھے اب دعا کے لیے آتھ اٹھائیں اس کے بعد جلدی لنگر کھائیں پھر جمعہ میں آزری بھی دے آمین الحمدللہ رب العالمین وَلَا كِبَاتُ لِلْمُتَّقِينَ وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَى سِيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابِهِ وَاہِلِ بَیَتِهِ وَعَزْوَاجِهِ وَعِتْرَةِهِ وَعَلِيَاءِ اُمَّتِهِ اَجْمَائِينَ یا اللہ جس قدر تلاوت کلام پاک حمد و نات کلمات تے یہ بات پیش کیے گئے ہیں جو محفل پاک میں ذکر و اذکار ہوا ہے یہ تیری بارگاہ بے نیاز میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ اپنی شانِ بادنیت کا صدقہ اس جملہ کلام پاک کو حضور نبی کریم تاجدارِ مدینہ سرورِ قلب و سینہ احمدِ مشتبہ محمدِ مصطفی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے وسیلہ و جلیلہ سے جملہ انبیاء صحابہ طبع تابعین شہدہ سوالعین اولیاء کاملین بالخصوص جنابِ غنسِ پاک کی بارگاہ اولیاء میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے وسیلہ سے جمیع اولیاء اکرام کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص پیر سید حیدر شاگلانی رحمت اللہ علیہ سید سرور شاگلانی رحمت اللہ علیہ اور جمیع صاحب زادگان مائی صاحبہ اور بالخصوص حال ہی میں قبلہ مائی صاحبہ کا وسال ہوا ہے ان کی بارگاہ اولیاء میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ آلِ نبی اولادِ علی کے وسیلہ سے اس کا سواب پوری امتِ مسلمان کو عطا فرما یا اللہ سب حاضرین کی حاضری قبول فرما سب پر نگاہِ رحمت فرما رات کو محفلِ شبینہ تھی اس میں جو ختمِ قرآنِ پاک کیے گئی یا اللہ وہ بھی تیری بارگاہِ بے نیاز میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اور نگاہِ کرم فرما مشتاق ساجد صاحب کی لیے خصوصی دعا آنکھوں میں محرض میں مبتلا ہیں اللہ شفاعت آ فرمائے اور بائی محمد حسین صاحب وہ وسال فرما گئے اس دنیا سے ان کے لیے بھی خصوصی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی اطاف فرمائے اور جوارِ رحمت میں عالی مقام اطاف فرمائے اور پھر تمام حاضرین کی اللہ حاضری قبول فرمائے اور سب کی دلی نیک مرادیں اللہ پوری فرمائے اللہ رب العزت ہمیں شروع شیطانی سے محفوظ فرمائے اور راہِ حق پہ چلنے کی توفیقِ عظیم اطاف فرمائے جو بندے وسال فرما چکے ہیں اللہ انہیں جنت اطاف فرمائے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاعت اطاف فرمائے جو تنگ دست ہیں اللہ ان کے رزق میں وسط اطاف فرمائے جو مکروز ہیں اللہ کرزے سے رہائی اطاف فرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد اطاف فرمائے اور یا اللہ جو تیری بارگاہ سے دور ہیں انہیں اپنی بارگاہ کا قرب اطاف فرمائے نگاہِ کرم فرمائے سب کے دامن گور مراد سے پر فرمائے یا اللہ اپنے ذکر کا صدقہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا صدقہ اس پوری بستی کی خیر فرمائے اور تمام حاضرین کی خیر فرمائے اور سب پر نگاہِ کرم فرمائے یا اللہ ہمارے وطنِ عزیز کشمیر کو ازادی اطاف فرمائے مولا اکریم ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس ملک میں نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام فرمائے اور اس عظیم مشن کے لیے ہم سب کو جد و جید کی توفیقِ عظیم اطاف فرمائے اور صاحبِ عرص کے نقشِ قدم پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمائے جن کا منشور یہ تھا کہ سرور تیرا کچھ رہے نہ جہاں میں ملک میں نبی کی ادا چاہتے ہیں نظامِ نبی مصطفیٰ چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت عالمِ اسلام کی خیر فرمائے دنیا بار میں جہاں جہاں مسلمان پریشانِ حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ اپنی ساری مخلوق پہ کرم فرمائے اور علیہ وبا کرونا سے اللہ سب کو محفوظ فرمائے بالخصوص یوکے میں یورپ میں ہمارے جتنے عزیز ہیں اللہ ان سب کی خیر فرمائے اللہم ربنا تکبل منا انکا انتا سمیع العلیم وصل اللہ تعالیٰ لا خیر خلقہی ونور عرصہی محمد وعالہ وصحابہی اجمائین برحمتی گئے برحمتی گئے